دوستو ککر چینل کی ایک نئے پہل ہے اس دور میں جب شوشل میڈیا ایک اپنا مقام بنا رہی ہے ککر میوز بھوپال کا ایک بہت جانا پہچانا چینل ہے شوشل میڈیا پیٹ فارم ہے جس پر ہم نے لرمتر کاریے کیا ہے اب اس میں ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ککر میوز کی پوری ٹیم ایک نیا کاری کرم آئی جت کے رہی ہے جس کا نام ہے اتحاس 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 کیا تھا اتحاس اب کیا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے کس پرکار اتحاس بدلہ جا رہا ہے کس پرکار اتحاس کو مٹایا جا رہا ہے کس پرکار اتحاس کو ہٹایا جا رہا ہے نیا اتحاس کو تھوپا جا رہا ہے اس سمس پہلیوں پر آدھارت یہ کاری کرم آئی جت کیا جائے گا اس میں ہم راج سبی راجمیتک دلوں کو سبی دھارمک سردھرم گریوں کو سربر کے لوگوں کو آمنتر کریں گے اور اس کی شروعات ہم بھوپال کے ہیریٹیج سے کریں گے بھوپال کی وف سمپتی ہیریٹیج سے کریں گے اس کے لیے آپ ہمارا روز کاری کرم سات بجے اس کاری کرم کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لیکن ایک چھوٹی سی اپیر ہے کہ اس کاری کرم کو پربل بنانے کے لیے ایک آپ اپنی نیٹک ذمہ داری کو سویکار کی دیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو سسکرائب کی دیے اور زیادہ زیادہ اس کو لائک کی دیے اور ہم صرف بھوپالی نہیں پورے مدھپردیش کا جہاں جہاں بھی ہریٹیج ہے اور جہاں جہاں بھی وف سمپتی ہے جو ہزاروں کلو روپیے کی ہے اس کا کیا دردشاہ ہے کیا اس کی استثیت ہے اس کو ہم سلسلے وار بتائیں گے اور ان لوگوں کو بے لکاپ کریں گے جنہوں نے پرتیچ آپ پرتیچ جروپ سے اس ہریٹیج کو اس وف سمپتی کو برباد کیا تو ہماری آپ سے پناہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو سمپتی ہے